بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ست سویرہ اور میں ہوں ہمار سلام امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جمعہ ہمیں کا مبارک دن ہے اور اس دن کی فضیلت کے حوالے سے ہم سب بہ خوبی آگا ہیں تو کوشش کریں کہ آج کے دن سے منصوب جتنے بھی فضائل ہیں ان کی ادائیگی کو بھرپور اور یقینی بنائیں جن میں غسل کرنا چھے پاک صاف کپڑے پہننا خوشپو لگانا باوضو رہنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ویٹ کرنا نماز کی پابندی کرنا اور دعا کرنا شامل ہیں جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اپنے لئے دعا کریں اپنے اردگرد کے لوگوں کے لئے دعا کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اوورال اپنے معاشرے کی بقا اس کی ترقی اور اس کی سلامتی کے لئے بھی ضرور دعا کیا کریں ساتھ ہی ساتھ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے امن و استحقام کو برکرا رکھنے میں ہمیں جو ہیں وہ یہ توفیق اطافرمائیں کہ ہم کردار ادا کریں اور اپنے اندر سے اور اپنے اردگرد سے جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں جتنی بھی معاشرتی ناہمواریاں ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کی حمد اور توفیق اطافرمائیں اسی حوالے سے جو ہے وہ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہم بات کریں گے غیبت کے حوالے سے غیبت کیا ہے غیبت اور بہتان تراشی اس کو اوور آل جو ہے وہ اسلامی پرسپیکٹیف میں دیکھیں گے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات کیا پیغامات اور کیا احکامات ملتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان تعلیمات پر ہم کس طرح سے عمل پیرا ہو کر اپنے معاشرے کی بقا کے لیے اپنے معاشرے کی سلامتی کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کی غیبت کو روکنا کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت ساری جو ہیں وہ برائیاں جنم لیتی ہیں جس میں حسد ہے جلن ہے الزام تراشی ہے جھوٹ ہے بہت ساری اس کی کہا جا سکتا ہے کہ برانچز ہیں جن کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی بیسک جڑ بیسک وجہ جو ہے وہ کیا ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان ڈیٹیل آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے ساتھ اس ساتھ بہتان تراشی کے حوالے سے الزام تراشی کے حوالے سے بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ پردہ پوشی کیوں ضروری ہے کیوں اسے ایک عالی صفت کرا دیا گیا ہے اس پر ہم کس طرح سے خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں ڈیٹیل جانیں گے اس ٹاپک سے ریلیونٹ اپنے مہمانوں سے ان کا تعریف کرائیں گے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن جی اس سے پہلے موسم کی صورتحال جانیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کا ویدر ہمیں کیا اندیگیٹ کر رہا ہے سٹارٹ لیں گے اسلام آباد کے ویدر سے میکسمم تیمپریچر 37 مینیمم 24 دگری سنٹیگریٹ لاہور کی بات کریں گے میکسمم تیمپریچر 37 مینیمم 26 دگری سنٹیگریٹ روک کریں گے کراچی کا میکسمم تیمپریچر 36 مینیمم 30 دگری سنٹیگریٹ کچھ بات ہو جائے پیشاور کی میکسمم تیمپریچر 39 مینیمم 27 دگری سنٹیگریٹ جی کوئٹا کا احوال آپ کو بتائیں میکسمم تیمپریچر 31 مینیمم 16 دگری سنٹیگریٹ گلگت بلتستان میکسمم تیمپریچر 22 مینیمم 12 دگری سنٹیگریٹ لاسٹ میں بات کریں گے مزفرہ بات کی میکسمم تیمپریچر 35 مینیمم 17 دگری سنٹیگریٹ آج ریکارٹ کیا کیا ہے جو یہ موسم کی صورتحال آپ نے جانی آج کے ٹاپکس کے حوالے سے بھی آپ جان چکے ہیں جو مہمان ہمیں ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعریف کرائیں گے ہوتگو کا آغاز بھی ہوگا کلام سے بھی جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ جانیں گے کہ دین اسلام کی روشنی میں غیبت کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں کیوں اسے گناہی قبیرہ کہا گیا ہے معاشرے کے لیے کتنا بڑا ناسور ہے اس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کریں گے جو مہمان ہمیں ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں خوشہ مدید کہیں گے سب سے پہلے میں جوائن کریں علامہ جہانگیر شاہ سعیدی صاحب اسلامیک سکولر ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں آتے رہتے ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا اسلام علیکم بہت شکریہ علیکم آج کے دوسرے مہمان کا بھی تعریف کرائیں گے اسلامیک سکولر ہیں علامہ امجد نکوی صاحب آپ کو بھی خوشہ مدید کہیں گے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اسلام علیکم علیکم تیسرے مہمان کا بھی تعریف کراتے ہیں ناتخویں ہمارے ساتھ انور ازا قادری خوشہ مدید کہیں گے ساتھی آپ سے گزارش کریں گے کہ اس پروگرام کا اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں حمد سنائے رب جلیل پیش کر کے بسم اللہ کی جوئے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے مجھ پر رحمت کرتا ہے میرا مالک اللہ ہے مجھ پر رحمت کرتا 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 ہے رنگوں کی رانی جگنوں کرنوں کا راچہ تتلی رنگوں کی رانی جگنوں کرنوں کا راچہ سب کو اس نے بخشا ہے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ 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 اللہو نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اترتی ہے نازک نازک کلیوں پر شبنم شبنم اترتی ہے بھول محک کر کہتا ہے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 مجھ پر سب پر رحمت کرتا ہے غیب سے روزی دیتا ہے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 بس بسم اللہ کہ سورہ حجرات پارہ نمبر چھبیس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مرد بھائی کا گوش کھانا تو اب ہمیں سکون یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرد بھائی کا گوش کھائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرد بھائی قبر میں سکون میں ہو اتمنان میں ہو قبر میں کوئی پاؤں بھی نہ رکھے تکلیب بھی نہ ہو گوش کھانا تو دور کی بات ہے لیکن سارا دن یہ کام ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھنشتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جو تم سامنے کرو جسے وہ برا جانے وہ غیبت ہے اس بندے میں بے شک وہ برائی پائی جائے تو آپ اس کا سامنے ذکر نہیں کرتے پیٹ پیچھے کرتے تو یہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی جس کا آپ ذکر یعنی کہ پیٹ پیچھے پر کر رہے تو وہ جو ہے وہ بہتان ہے تو آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے حدیث پانک میں آدھا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے جو یہاں تک غیبت کرنے والا جو شخص ہے اس کے نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے تو وہ بندہ اس وقت پوچھے گا مولا یہ تو میری نہیں ہے اللہ فرمائے گا مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں لیکن فلا شخص نے تیری عیبت کیے اس کے نیکیاں اٹھا کر تجھے دی کیے تو اسی طرح آپ دیکھیں کتنا برا نقصان ہوتا ہے یقیناً علامہ صاحب اسی کو کنٹینیو کریں گے آپ ہی سے گفتگو کریں گے ہمیں ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی باتوں کو پڑھ کریں موسیقی 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 جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں معاشرے میں غیبت کیونکہ اس طرح عام ہوگی میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں لوگ بیٹھ کے دوسرے غیبت کر رہے ہوتے ہیں دفاتر میں تو ہوتا تھا پہلے ہم یہ دیکھتے تھے گھروں میں ہوتا تھا رشتہ داروں میں یہ معاملات ہوتے تھے میں سمجھتا ہوں ہمیں خیال کرنا چاہیے اور گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے ایک ایسا بیلزتہ گناہ جس کا کوئی فیدہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے تانگے کھہچیں گے لوگوں کا اس طرح اختلاف ان سے باتیں کریں گے ان کے خلاف یہ اللہ رسول کو نراز کرنے والی باتیں بلکل ایسے یہ بے شک وجہ فرمایا آپ نے عمجد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام کی روشنی میں جاننا بہت ضروری ہے کہ غیبت سے کیوں منع فرمایا گیا ہے تو آپ بھی مختلف واقعات اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتا دیجئے کہ کیوں منع فرمایا گیا ہے گناہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک گناہان قبیرہ ہوتے ہیں اور ایک گناہان صغیرہ ہوتے ہیں اب غیبت کا تعلق گناہان صغیرہ سے نہیں ہے غیبت کا تعلق ہے گناہان قبیرہ سے تو گناہان قبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ غیبت ہے جس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَا تَغَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اے لوگو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو آیو حبو کیا تم پسند کروگے کیا آیو حبو احدکم کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا کہ آئیں یاکولا کہ وہ کھائے لحمہ اخیے اپنے بھائی کا خون مئیتا جو کہ مردہ ہو فَقَرِحْتُمُو ہو تو ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرتے وَتَّقُ اللَّهُ پَسْ مُتَّقِی بَنْ جَاؤ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ کیونکہ جو مُتَّقِی بَن جاتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو تقوی کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھیں پھر ارشاد رب العزت ہے کہ یوم تشہدو علیہم یوم تشہدو علیہم اَلْ سِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کہ قیامت والے دن ان کے خلاف ان کے ہاتھ ان کی زبان ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں ہمارے ساتھ کرتے کیا رہے ہیں پھر تیسری جگہ پہ ارشاد رب العزت ہے کہ قرآن مجید نے اتنے سخت الفاظ میں غیبت کرنے والے کے متعلق اس کی مضمت کی ہے پھر امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے حضرت امیر فرماتے ہیں کہ غیبت منافق کی نشانی ہے اور پھر جب غیبت ہو رہی ہو ایک تو غیبت کرنے والا ہے ایک غیبت سننے والا ہے سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلان کی غیبت کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد یہ ہے کہ کہ غیبت سننے والے کا بھی وہی جرم ہے جو غیبت کر رہا ہے تو سننے والا اور کرنے والا دونوں برابر ہیں اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو مجھ پھر واجب ہے کہ غیبت کرنے والے کو میں بتاؤں کہ جس کی تو غیبت کر رہا ہے میں نے تو اس کے اندر یہ خوبی دیکھی ہے اس کے اندر تو یہ اچھائی ہے جیسے ہم نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے کہ اللہم اِنَّا لَنَعْلُمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا کہ اے اللہ ہم تو اس میت کے بارے میں خیر کے علاوہ جانتے ہی نہیں ہیں اس میت کے اندر تو خیر ہی خیر ہے ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوا کرتا تھا اس عصا کا یہ موجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ اسی عصا کے ساتھ چلتے بھی تھے اسی عصا کو جب بھوک لگتی تھی زمین میں گڑتے تھے وہی عصا درخت بن جاتا تھا اس کی اوپر پھل آ جاتے تھے حضرت موسیٰ پھل تناول فرماتے تھے پھر اس درخت کو ہاتھ لگاتے تھے درخت پھر عصا بن جاتا تھا اتنا موجز ظنما یہ عصا تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ادا کیا ایک دن حضرت موسیٰ سوئے ہوئے تھے یا کسی چور نے اس عصا کو چوری کر لیا اور چوری کرنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کر کے کسی جگہ پہ پھینک دیا جب حضرت موسیٰ اٹھے نین سے تو دیکھا کہ ان کا عصا موجود نہیں ہے تو اللہ سے ہم کلام ہو کے کہنے لگے یا اللہ تو مجھے بتا کہ میرے عصا کو اٹھایا کس نے ہے تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں لیکن موسیٰ تجھے بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں اللہ تو لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کی عیب پوشی کرو اگر میں تجھے اس کا نام بتا دوں گا تو گویا میں نے اس کا عیب اور اس کی غیبت تمہارے سامنے کی ہے لہٰذا میں اللہ تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا لہٰذا میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تُو عصا کو پکار جیسی تُو عصا کو پکارے گا عصا خود تجھے آواز دے گا کہ میں کس جگہ پہ موجود ہوں جیسی حضرت موسیٰ نے عصا کو پکارا عصا نے عواز دی حضرت موسیٰ گئے اور جا کے اس عصا کو اٹھایا اور جوڑا اکٹھا کیا اور پھر وہ جوڑ گیا پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے ہم کلام ہو کے کہنے لگے یا اللہ تُو تو جانتا ہے کہ یہ گناہ کیا کس نے ہے تُو نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے تو فرمایا اگر موسیٰ میں تجھے بتا دیتا کہ چوری کرنے والا میرا فلان بندہ ہے تو جب بھی وہ تیرے سامنے آتا وہ شرمندہ ہوتا میں اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بندے کے سامنے شرمندہ ہو تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کہ جو ہر ایک کے عیب جاننے کے باوجود ان کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے اور ان کے عیبوں کو آیا نہیں کرتا تو جب اللہ کی یہ صفت ہے تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے اس بندے سے محبت اللہ کرتا ہے کہ جو بھی عیبوں پر پردے ڈالے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو برائیوں کی بنیادی جڑ ہے وہ غیبت ہے اس لیے غیبت کو گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ یاد رکھئے گناہان کبیرہ کی بڑی سخت سزا ہے صغیرہ ماف ہو سکتے ہیں کبیرہ اس وقت تک ماف نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے وہ آپ کو ماف نہ کرے تو لہٰذا غیبت سے اپنی زبان کو پاک رکھئے تاکہ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق اور حق دار بن سکے بے شک بجا فرمایا علامہ صاحب جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ غیبت جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اب برائی کو برائی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم غیبت عام جو ہے وہ فہم بیٹھے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گوسپنگ کے نام پہ غیبت کر رہے ہیں دوسرے کی برائی کر رہے ہیں اب جو اس وقت ہمارے موشنے کی کنڈیشن ہے اس میں برائی عام ہوتی چلی جا رہے ہیں کیونکہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں یہ غیبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہاں سے اس نے اتنی زیادہ جو ہے وہ جڑے پکڑنی کہ پھر ہم نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا میں ارز کروں گا کہ تو ہمارے بدقسمتی ہے دن پہ دن جس طرح باقی برائیاں اوروج پکڑتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہم سب لوگ ایسے ہمارا حال یہی ہے تو یہ تو اس وقت سے شروع ہوا جب سے ہم اللہ رسول کے نافرمانی ہمیں شروع کی ہے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں تو اس وقت سے آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا ایک شخص کے سامنے بھائی کا گوش لیا جائے گا تو اس کا کہا جائے گا بھائی کا گوش کھا تو وہ کہے گا میں کیسے سکھاؤں تو کہا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوش ترہا ہوچا ہے تو اب کھا تو اس کا مو بگڑا ہوگا وہ کھائے گا یہ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح قرآن پاک کے وہ آیات میں نے پڑھی تھی یہ غیبت کرنا ہے مرد بھائی کا گوش کھانا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگ کیا کریں گے جب آقا علیہ السلام کو میراج کرائے گی آقا علیہ السلام ایک چیز دیکھی کہ ان لوگوں پر آقا علیہ السلام کا گزر ہوا جو لوگ کیا کر رہے تھے اپنے ناخونوں سے نوش رہے تھے گوشت شہروں کو نوش رہے تھے جب آقا علیہ السلام نے جیبیلی سے پوچھا ہے کون ہے جیبیلی راہ السلام نے فرمانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور جس طرح اللہ محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیبت نہیں کرتے لیکن وہ غیبت سننے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ عادی مجرم بین چکے ہیں جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے جیس طرح لوگوں کو خیال کرنا چاہیے لوگ ٹائم پاس ہی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایک موضوع چھیل لیتے ہیں بس وہ گھنٹوں کو اس میں لگے رہتے ہیں ایک بندہ بیان کرتا رہتا ہے باقی محفل لگی ہوتے ہیں سنتے رہتے ہیں غیبت سننا بھی گناہ ہے غیبت کرنا بھی گناہ ہے ہمیں صحیح توبہ کرنی چاہیے اور جن لوگوں کو ہم نے غیبت کی ہے ہمیں کوشش کرنے ہیں حقوق العباد کا معاملہ ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر ہم ان سے ابھی مولاقات نہیں ہوتی معافی نہیں مانگ سکتے حدیثوں میں یہ ملتا ہے پھر ہمیں اس کے لئے استغفار کرنا چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے یقین ہے اور ایسی ایسی لوگ غیبت کرتی ہیں جس کا کوئی سہر پاؤں نہیں ہوتے ہیں در حقیقت یہ جو غیبت ہوتی ہے ایک تو یہ کہتا ہے ایک بندے میں کوئی برائی پائی ہو ایک بندے میں اگر برائی پائی بھی جاتی ہے حدیث کی روشنی میں تب بھی ہم اس کی غیبت نہیں کر سکتے اور ایک بندے میں ایک برائی پائی بھی نہیں جاتی ہم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں گھڑ کر پھر غیبت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں گویا کہ ہم ایک تو غیبت کر رہے ہیں دوسرا ہم اس پر الزام تحمد لگا رہے ہیں تو یہ دونوں اتنے بڑے جرم ہیں آج کسی کی کردار خوشی کرنی ہو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ایک منٹ پہ ہیرو کا زیرو زیرو کے ہیرو لوگ بنا دیتے ہیں اور لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نراض ہوگا رسول نراض ہوگا ہم ایک بندے کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے نہیں لوگ شروع ہو جاتے ہیں بلکل ایسے یہ اور اللہ عنہ صاحب اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے موشنم بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ سب کچھ جانتے بوچتے ہم کر رہے ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں صرف تمہیں بتا رہے ہیں وہ بندہ سامنے ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں کس نے اطاقت دی کہ ہم اس کو سامنے کہیں اکاہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں کسی کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت گر اس کا پردہ رکھے گا ہمیں تو پردہ پوشی کرنے چاہیے دیکھیں بعد یہ جرم دو قسم کے ہوتے ہیں ہمیں ایسا ٹیلی فن لائن پر میسی صوفی موجود ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے اسلام علیکم مالیکم اسلام بیٹا یہاں راولپنڈی جی فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گی ایک تو آپ کے سوالات بہت تھاٹ پرو ورکنگ ہیں بہت شکریہ اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے جی جی ماشاءاللہ لیکن آپ کی بات ہے کہ افسوس کے ساتھ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا اقبال نے تو فرمایا تمہیں but we should include our self ہمیں پاس نہیں اور اس زبانی کا لامی رب تعالیٰ نے قرآن پاس میں فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے رب تعالیٰ سب سے زیادہ بیزار کے فقت ہوتے ہیں جب تم وہ باتیں کرتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے یقینا اور بیٹا ہم جب کانورسٹیشن کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جی جی اگر اس میں سے گوسپ کسی کی غریبت پیٹ پیچھے برائیاں نکال بھی جائیں تو خاموشی بچتی ہے یقین ان ایسے یا انفورچنی یوجلی ہماری جو گوسپ ہوتی ہیں جو لمبی لمبی کانورسٹیشنز ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلانے نے یہ کیا ڈہماکے نے یہ کیا اور آپ نے جو بات فرمائی نا کہ بنگے دہل کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اُٹ کے موہ پہ بھی کہتے ہیں بیٹا ہوتی ہے کہ ہم اپنی آخرت خود خراب کر رہے ہیں یقین انت اور جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کیونکہ رب صالح نے فرمایا ہے حساب ہوگا زرہ زرہ بے شک اور حساب لینے کو ہم ہی کافتی ہیں یقین انت اور یہ جو چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ زبانی کا لامی پریچ کرنے والے جگہ جگہ موجود ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ کو رول موڈل نہیں ملتا بلکل جب آپ کو رول موڈل نہیں ملتا تو آپ کو کس کو کریں گے بس پھر باتوں کا کھیل ہے صبح شام باتیں سجاتے رہیں اور جب اپنی زندگی میں واپس جائیں تو وہی ہپاکریسی کے ساتھ اور یہ احساس نہیں رہتا مانگرت کے ساتھ بیٹا نماز ہم بہت پڑھتے ہیں مساجد بھی آباد ہے گھروں میں بھی لیکن سجدہ کر کے اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے نحفل ہو یا تنہائی جب یہ چیز ہو جائے اور آپ کو پیچ کرنے والا آپ کو پریچ کرنے والا خود رول موڈل ہو تو تبدیلی ممکن ہے یقیناً بہت شکریہ پارٹی سپیٹ کرنے کا مسیس صوفی اور اتنی پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے پارٹی سپیٹ کیا اتنی اچھے اچھے سجیشنز دیئے شکریہ آدھا کریں گے آپ کو اور علامہ صاحب سے گزائش کریں گے اور اس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے اس کا اثر لوگوں میں نہیں پڑتا تو وہ جانے اس کا خدا جانے تو ظاہر اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا اللہ چاہے اسے معاف کر دیں چاہے اسے جواب دیں چاہے اس کو سزا دیں ایک جرم وہ ہوتا ہے جو بندہ دسالتہ تو دیکھتے ہیں لوگ آج سریام روڑوں میں شرابیں پیتے ہیں جوے کھیلتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اڈے قیم کیے وہ لوگوں نے وہ جرم ایسے ہے اس کی نشاندی کرنا جو ہوتا ہے وہ غیمت میں نہیں ہوتا ہے اس کو پردہ چاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ جرم مزید آگے بڑے نہ صحیح اب جب ہم بیٹھ کر کسی کی غیبت کرتے ہیں اس طرح کی خصوص رشتہ داروں میں سیکٹروں میں دفتروں میں یہ اس حسابہ نہیں ہوتا ہے ہم ایسے ہی لگے ہوتے ہیں میں فلامندہ ایسا ہے یاکاری بر عبادت کرتا ہے کسی کے نماز پر ہم تنقید کرتے ہیں کسی کے روزے پر ہم تنقید کرتے ہیں کسی کے صدگاہ خیرات میں تنقید کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ہم تنقید کرتے ہیں بھئی ہم اگر محبت پیار سے اس کی اصلاح ہم نے کر سکتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم پیٹ پیچھے اس کی بات کریں اور پیچھ پیچھے بات کرنے کا ہمیں فیدہ کیا ہے کیا اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے کہتے ہیں اصلاح جو ہے برائے تنقید نہیں ہو چاہیے تنقید برائے اصلاح ہو رہی ہے اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے بھی بجائے مجمع میں اصلاح کرنے کے اکیلے میں کریں تاکہ اس کی جو ہے عزت میں جنو نہ ہو ہمیں اس چیزے خیار رکھنا چاہیے یہ اقیمت کا سلطلہ بہت بڑھ گیا ہے معاشرے میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے آج کل صوفی پڑے لکھے نمازی ایک تعدہ ایک بندان پڑے بنمازی ہے دین سے بہت جانتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے وہ اگر یہ کام کریں تو ہم کہیں گے چلو اس کو پتا نہیں ہے لیکن جانتے بوچھتے سمجھتے ہوئے ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس نے پڑا نمبر چھبی سے نہیں پڑا اس نے حدیثیں نہیں پڑی لیکن جن لوگوں نے حدیثیں پڑی ہیں مذہبی طبقات اگر یہ کام کریں میں اور آپ جو پڑے گا ہم اگر ہی کام کریں گے تو ہمیں سوچنا چاہیے کم اللہ رسول کو کیا مجھے یقیناً سوچنا چاہیے اسی پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کی جانے بڑھیں بریک سے واپس آتے ہیں کنٹنیو کرتے ہیں ویلکم بائی جی ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شام مدید انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی یہ غیبت کے حوائرے سے ہم جان رہے ہیں دین اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا احکامات کیا پیغامات اور کیا تعلیمات ملتی ہیں ان تعلیمات کو ہم کس طرح سے انڈسٹانڈ کر سکتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسی یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم معاشرے کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں کہ معاشرتی ناہمواریوں کو اور معاشرتی برائیوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مزید بھی اپنے علماء کرام سے جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے اس حوالے سے کس طرح سے ہم یہ انڈسٹانڈنگ یہ احساس سے ذمہ داری ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ہم برائی میں مبتلے ہیں محمد صاحب آپ سے میری گزارش کہ جیسے ابھی میسے صوفی نے بھی اسی بات کو انڈورس کیا کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہم تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے فقد کے ساتھ کہ ہم تو سامنے بھی کہہ لیں گے یا چلو ٹھیک ہے سارے کر رہے ہیں ایک برائی میں نے کر دی یا ایک بندے کی حیبت میں نے کر دی تو کون سا بڑا گناہ کر دیا یہ سوچ لینا یہ ہماری جو اندر احساس ڈیولپ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں باقی بھی تو کر رہے ہیں باقیوں کے بھی پکڑ ہوگی تو چلیں ہماری بھی ہو جائے گی ہم نے اس طرح سے گناہ کرنے کو ایک فیشن ایک ٹرینڈ ایک عادت بنا دیا ہے کہ پھر ہمارے بچے بھی وہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اوور آن معاشرہ اسی برائی میں اسی گناہ میں مبتلا ہے گناہ تب بندہ چھوڑتا ہے کہ جب پہلے بندہ اس گناہ کو گناہ سمجھے یہ واقعاً ایک معاشرتی بیماری ہے آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں میں مخصوص نہیں کرتا لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جس بھی ویڈیو میں جھوٹ بولنے والا بہترین جھوٹ بولے گا اس کے ملینز میں ویور ہوتے ہیں اور جو اچھی بات کرنے والا اس کے تقریباً کوئی زیادہ بھی ہو جائے تو ہزار میں چلے جاتے ہیں تو ہماری منحس القوم ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جھوٹ بولنے والا یا غیبت کرنے والا اسے کسی کا خوف نہیں ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے سنیں گے زیادہ جبکہ وہ جانتا ہے اگر احتجاجاً ہماری قوم اور عوام جوان جو بھی ہیں اگر وہ نے پتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور اگر اس نے کسی ایک ویڈیو میں کسی کی غیبت پر مبنی مواد شیئر کیا ہے تو وہ اس کا بائی کاٹ کریں اور کہیں کہ نہیں یا یہ جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں بھی اس گناہ میں شامل کرتا ہے اور جبکہ ہمیں تو اللہ نے پردوے ڈالنے کا حکم دیا ہے میں اسی حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں تو لوگوں کے گناہوں کا علم ہی نہیں ہوتا ہم تو لوگوں کی ایک ظاہری قیفیت دیکھ کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں رائے کام کر لیتے ہیں جبکہ شریعت نے ہمیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جب تک کہ اس کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے اور اگر ثابت بھی ہو جائے پھر بھی پردے ڈالنے کا حکم ہے حکایات میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے بلکل عمجد صاحب آپ سے یہ واقعہ سنیں گے ہم اس کی ڈیٹیل بھی جانیں گے امتیاس ہمیں ریگلر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے آج ہمارے ساتھ جی اسلام لیکم امتیاس والیکم اسلام بہت اچھی بات ہے جس محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفت و شنید ہو اور اسلام کے اوپر بات ہو تو بہت اچھی محفل ہوتی ہے سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں سے دعوت درود و سلام دیتا ہوں بشتر درود و سلام کے بھی جاری رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول میں نظران افیدت پیش کریں ہمیں اور سب کو دعا میں یاد رکھیں بات دراصلی ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غیبت اور یہ جو بوتان بازی ہے اس کا خاتمہ کس طریقے پہ ہوگا تو میں علماء اکرام اور بہت سارے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو تبلیغ و درس و تذریف کا کام کرتے ہیں ان کو نہیں کہتا بہت سے مولانا حضرات جیسے وابستہ لوگوں کے کول و فیل میں تضاد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر اس کے اثرات کم سے کم آتے ہیں انہیں بھی کہیے کہ اپنا ظاہر و بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادیت کی روشنی میں وہ اچھا رکھے ہیں کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کسی چیز کو ترک فرمایا تو آگے نصیت کی دیکھیں میں یہ چیز دیکھتا ہوں محلوں میں علاقوں میں گھروں میں خاندانوں میں اور میڈم اور صلی اللہ یہ آج کل کے اداروں میں کمپنیوں میں ہو رہا ہے کہ پیتہ کمانے کی اس کے اندر لانش میں بوسس سے اپنے جو افسران ہیں ان سے اس طرح کی بوتان بازی اور غیبت کر کے دوسرے کا نقصان کرتے ہیں واللہ میں ذاتی طور پر بہت سے ایسے شیطان سپت لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بوتان بازی اور اس طریقے کی حرکت سے نقصان کیا مگر اللہ پاک تو قادر مطلق اب یقین کرے اسلام میں اس کے بابو جو اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جن کے ساتھ زیادتی ہوئی نظر شفقت و کرم ڈالائی ہے گناہیں طبیر ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نماز افضل ہے حج افضل ہے زکاة افضل ہے روضہ افضل ہے کلمہ تیوہ افضل ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد میں آتا ہے جس میں فیل ہونے والا کسی طریقے سے بھی پانچ نہیں ہو سکتا حضرت نہ کرنا چاہیں تو یہ باتیں ہیں سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا ایک اسلامی معاشرے کے لئے اسے بھی یہ مو سے کہہ دینا کہ ہم فلاح اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں نہیں ہم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے دھول کے دھول کے دھول بھی نہیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات کریں جو صحیح ہو کیونکہ ساری لوگ جو ہیں اسی وجہ سے تواہ ورباد ہوئیں وہ پیچ پیچھے اپنے بھائیوں کی اپنے شداروں کی اپنی بنی غیبت اور بہتان بازی کرتے ہیں جس کا انجام بیوائے جہنم کے خوش بھی نہیں اللہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے وگرنا حکم یہی صادی رہے بہت اچھا پروگرام میں خوش رہی آباد رہی اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے درود اسلام پہنچاتے رہی اسلام علیکم جزاک اللہ بہت شکریہ امتیاز آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی اچھے چھے باتیں ہمارے سر شیئر کی علامہ صاحب آپ ایک واقعے کے روشنے میں کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے فرمائیے گا کالر کی کال بات سن کے مجھے ایک حدیث بھی یاد آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب جو بھی کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے تو اصحاب نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم دن میں کئی کئی باغات لگاتے ہوں گے فرمایا شرط یہ ہے کہ کسی کی حیبت کر کے اس کو جلانے کا کام نہ کرو ادھر سبحان اللہ کی اور کسی اور جگہ پہ جا کے آپ نے کسی کی حیبت کر دی تو وہ درخت حیبت کی وجہ سے جنت میں جل جائے گا جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا اگر میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا ایک اور بات ہے جو کہ اس حیبت کی شدت کو آشکار کرے گی کہ حیبت کی شدت حیبت کا شدت گناہ کتنا ہے یعنی کتنا شدید گناہ ہے آیت اللہ جورجانی ایران کے آیت اللہ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں مکاشفات یعنی کہ مکاشفہ وہ کرتے تھے روحوں کے ساتھ خواب میں تو انہوں نے دیکھا کہ میں ایک رات سویا اور میں نے خواب میں چاند شہداء کی روحوں کو دیکھا تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور بات کرنا شروع کی تو تمام روحیں خوش تھی ایک روح تھوڑی سی پریشان تھی میں نے کہا کہ تو پریشان کیوں ہے تو اس نے کہا کہ جب ہمارا خون بہ گیا اور بہنے کے بعد تو اللہ نے فرشتوں نے ہمیں آکے کاغذ دیا جس کی اوپر لکھا ہوا تھا کہ تمہاری شفاعت کنفرم ہے جنت کا دروازہ آپ کا انتظار کر رہا ہے لہٰذا آپ جنت کے دروازے کی طرف سفر کیجئے تو ہر ایک کو جب کاغذ ملا تو میرے کاغذ کی اوپر بھی شفاعت تو لکھی ہوئی تھی لیکن اس کی اوپر ایک سرخ داغ تھا میں نے باقیوں کو دیکھا تو ان کے کاغذ کی اوپر سرخ داغ موجود نہیں تھا تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ باقیوں کے اوپر تو داغ نہیں ہے میرے کاغذ کے اوپر داغ کیوں ہے تو فرشتے نے کہا سوچ کہ تُو نے دنیا میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تیری شہادت ہونے کے باوجود وہ گناہ تیرے جنت میں جانے کا یعنی کہ رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ کہتا ہے آیت اللہ جرجانی کو کہ اے آیت اللہ پھر میں نے سوچنا شروع کیا تو میں کیوں کہ ٹیچر تھا سکول میں میں پڑھاتا تھا اور میری ایک کولیگ عورت تھی جو کہ ٹیچر تھی تو میں نے اس کا ایک عیب دیکھا حق میرا یہ بنتا تھا کہ میں اس کے عیب پر پردہ ڈالتا لیکن میں نے اس کے عیب پر پردہ نہیں ڈالا میں نے اس کے عیب کو آشکار کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسے توہین بھی برداشت کرنی پڑی اسے معاشرے میں بیستی بھی برداشت کرنی پڑی اور اسے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا لہٰذا اس وجہ سے میرے جنت میں جانے کی یہ رکنے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک عورت کی غیبت کی تھی اس کے ایک گناہ کو دیکھ کے تو آیت اللہ جر جانی فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو میں نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا کہ ایک شہید کی روح ایک تکلیف میں ہے تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں تاکہ وہ عورت اسے معاف کرے تو آیت اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ تیری جتنی بھی پچیس سالہ تنخواہ ہے اس کا تین گناہ میں تجھے واپس کرتا ہوں اس شہید کو تو ماف کر دے تو وہ تنزن کہتی ہے وہ شہید کہ جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تو آیت اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے بہت فورس کیا لیکن وہ نہیں مانی اور اگلے دن جب میں پھر سویا تو خواب میں میں نے اسی روح کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ تو کھڑا تھا لیکن جنت میں داخل ہونے کی اسے اجازت نہیں مر رہی تھی تو جب کوئی شہید بھی ہو جائے کسی کی غیبت کرے اور شہید بھی ہو جائے تو اللہ اس شہید کو بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اسے وہ ماف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہو چے جائے کہ میں جو کہ شہادت کا شوق بھی نہیں رکھتا جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی میری تمنا بھی نہیں ہے اور اللہ کی لا رحم لڑنے کا میرے اندر احساس بھی نہیں ہے تو ہمیں تو زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مو سے اور زبان سے کسی کی غیبت کبھی نہ نکلے جب بھی نکلے اس کی اچھائی نکلے یقین ہے نیسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم انور رضا قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ انات پیش کریں اور سننے والے اور دیکھنے والے بھی اپنے اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اس ایڈیا کو موطر کریں بابا زمالہ سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ ہو آلہ جی ویلکم بیک ست سویرہ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید غیبت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کی روشنی میں اس کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں وہ جان رہے ہیں اور ساتھ اس ساتھ اس موشرتی رویے کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد جلن جھوٹ بہتان تراشی اور غیبت ایک ٹرینڈ ایک فیشن بنتا چلا جا رہا ہے یا ہم عادتا ہی انہارا نبی ان تمام تر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں کیسے یہ اندرسٹیننگ ڈیولپ کرنی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں برائی کو برائی کنسیڈر کریں اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کریں اگر ہمارے سامنے کسی محفل کا ہم حصہ ہیں اور کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو یقینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے کہ ہم اس کو نہ سنیں بلکہ غیبت کرنے والے کو روکنا بھی ضروری ہے کس طرح سے روک سکتے ہیں اس پر ہم گفتگو کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس سے منسلک جو دیگر بیماریاں ہیں جو دیگر ناہمواریاں ہیں ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کرنا جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرنڈ بن گیا ہے ایک روایت بن گیا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چار لوگ اگر مل کے کسی پانچویں کی برائی کریں اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سک کہ خواتین ہی شامل ہیں بلکہ ہم اس وقت اس نہج پہ ہیں کہ کسی بھی ایج گروپ کے تعلق رکھنے والے افراد کے اندر ہم یہ عادت دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیٹڈ پیٹرن ہے ہمارے ہاں کہ ہم ٹرنڈ کے طور پر فیشن کے طور پر چار لوگ اگر بیٹھے ہیں تو کسی پانچویں کی برائی کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر انہی چاروں میں سے جو کسی پانچویں کی برائی کریں ایک فرد اٹھ کے جاتا ہے ایک خاتون اٹھ کر دیتے ہیں اسی کے حوالے سے جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں یا پھر اس کی عیب گوئی کرتے ہیں اسے ہم نے کس طہاں سے کنٹرول کرنا ہے اس پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ایسا سٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں علامہ جہانگی شاہ سیدی صاحب ہیں علامہ امجد نکوی صاحب ہیں اور انور ازا قادری ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے علامہ صاحب سے جانیں گناہ صاحب جہاں غیبت کی بات کریں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے منسلک اور بھی معشرتی برائیاں ہیں جن میں چغل خوری بہت عام ہے اب یہ چغل خوری کیا ہے اور چغلی کرنے والے کے حوالے سے ہمیں کیا حکمات ملتے ہیں فرما دی جائے گا میں ارز کروں گا کہ معاشرے میں جہاں پر غیبت اروج پہ ہے وہاں چغل خوری بھی اروج پہ ہے اور یہ چغل خوری اور غیبت یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں چغل خوری لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں نے اپنی جگہ بنانی ہو بظہر لوگیں کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کا ہم چغلی کریں گے اور اگلے بندے کو وہاں بدنام کریں گے بھیجتی کریں گے تاکہ جس بندے سے کام کرتا ہے جہاں اس کی دوستی ہے تعلق ہے تاکہ اس سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے میری جگہ وہاں بن جائے چغل خور جو ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا بے شک اور لوگ دو مسلمانوں کے جا کر لڑاتے ہیں ہم معاشر میں یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار جا کر دوسرے کو چغلی کرتا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے تو وہ جب دوسرا رشتہ دار ہے وہ بغیر کسی تحقیق ہے وہ موں بنا کر پھرتا رہتا ہے مہنوں گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں بہت دیر سے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو یہ فلاں نرازگی ہے بہی جب پہلے بعد آپ بتاتا ہی نہیں ہے اچھا پھر جب بتائے گا بہت دیر کے بعد بھی فلاں نے بتایا ہے کہ آپ نے میرے پر بھی یہ بات کی ہے اور جب وہ اینڈ تک آپ جاتے ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی نتیجہ صفر نکلتا ہے بھئی میرے یہ بات کی نہیں ہے اب اتنا عرصائق کے رشتہ دار سے اسلام تو کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تین دن بولنا بند نہ کرے اب ایک آپ کا قریبی رشتہ دار ہے بھائی ہے عزیز ہے سیسٹر ہے کوئی بھی رشتہ دار ہے مسلمان بھائی سے آپ ایک سال چھ مہینے دو سال بول چال بند کر دیتے ہیں رابطہ تک کر جاتا ہے میسی تک معاملہ ختم ہو جاتا ہے صرف کیا ہے ایک چوگل خور نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس لئے کہتے ہیں چوگل خور جو کردار ادا کرتا ہے وہ سیکنڈوں میں کردار ادا کرتا ہے جادوگر جب کہیں جادو کرتا ہے جادوگر سے بھی زیادہ خطرناک کون ہے چوگل خور ہے جادوگر جو کام مہنوں میں کرتا ہے چوگل خور وہ ایک سیکنڈوں میں کرتا ہے بلکل بستیاں اجار دیتا ہے خاندان اجار دیتا ہے لوگوں کے معاملات بگاڑ دیتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ایک دفعہ ایسا ہوا آقا علیہ السلام کا گزرے قبرستان سے ہوا اور آقا علیہ السلام خچر میں سوار تھے آقا علیہ السلام کی سواری رکھ گئی یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ قبر میں جس کو آزاب میرا میرے آقا جان گئے اور جس سواری میں میرے آقا سوار تھے اس سواری کی نگاہ کا عالم دے گئے سواری خود رک گئی تو نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں جب آقا علیہ السلام سواری سے اترے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو قبروں والوں کو آزاب ہو رہا ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضور نے فرمایا کہ انہوں کو اور کو بڑا معاملہ نہیں کیا ہے بس ان میں سے ایک پشاپ کی چھنو سے نہیں بچتا تھا اور ایک جو تھا اس چوغل خور تھا لوگوں کو لڑاتا تھا پھر آقا علیہ السلام دو سمس ٹہنیاں کاٹی آقا علیہ السلام اس قبر پر رکھ دیا آقا علیہ السلام جب تک یہ حریب رہیں گے ان کے آزاب میں کمی آئے کے تخفیف ہوگی تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قبر میں وہ شخص آزاب میں مبتلا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ اس چوغل خور تھا پشاپ کی چھنو سے نہیں بچتا تھا اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے پشاپ کی چھنو سے آج لوگ نہیں بچتے ہیں آج کے لئے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیہائی اور بے شرمی اس طرح آگئی ہے روڈوں میں لوگ آج کے لئے سرگ گاریاں روک کر پشاپ کر رہا ہوتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے شرم و حیاء کے حوالے سے لیکن جو ہمارا موضوع چوغل خوری غیبت کہ آج کے لوگ اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ چل کر کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا ہمیں خوف کرنا چاہیے اگر ہم دو بھائیوں کو جدا کریں گے دوستوں کو جدا کریں گے میاں بیوی کو جدا کریں گے رشتہ داروں کو جدا کریں گے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا اور یہی آج کے چوغل خوری کے بنا پر ملک ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں رشتہ دار جدا ہو جاتے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کیونکہ یہ وصف سے ڈال دیں جو چوغل خور ہوتا ہے وہ ایسی پلننگ کرتا ہے ایک واقعہ پر بھی آتا کہ ایک شخص تھا اس نے جا کر کسی سے کوئی غلام مانگا تو اس نے کہا مجھے دیں اس نے کہا یہ جو نوکر ہے غلام ہے یہ اس کی ایک عادت بری ہے کہ چوغل خور اس نے کہا ٹھیک ہے دے دیں اس نے جب گھر گیا اس نے اس کا اپنے جو مالکان دی گھر کے اس کو کہا کہ تیرا جو شور ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے تو اس نے کہا کیسے اس نے کہا ایسا ہے کہ رات کو آپ اٹھیں اس کے جو داری کے بال ہیں وہ کٹیں اس طرح لیں اور دوسری طرف جا کر اس نے مالکان کو بتا دیا کہ تیرا جو شور ہے اس کی لینڈ اور لوگوں سے ہے وہ اچھا کردار کریکٹر کا بندہ نہیں ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آئے دیکھنا وہ آپ کو قتل کرنے کے لئے جو ہے وہ بیوی آپ کی اٹھے گی اب ادھر سے اس نے جا کر بیگم کو بھرکایا ہے ادھر میاں کو بھرکایا ہے دونوں بس وہ تیار ہو گئے تھے جب وہ شور رات کو اٹھتا ہے بیگم اٹھتی ہے شور کے داری کی بال کاٹنے کے لئے شور نے دیکھا یہ تو بھئی اس طرح سے نے آپ کے لیا ہوا میرا گلہ کاٹ رہی ہے حالانکہ اس نے گلہ کاٹنا نہیں تھا تو اس نے جوابی وار کر کے اس کو قتل کر دیا تو پتا چلا جو چوگل خور ہوتے ہیں وہ ایسے آگ بڑھتا ہے جس طرح کہتے ہیں جلدی پہ تیل ڈالنا وہ جلدی پہ تیل ڈالات نہیں حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمین اختلاف ہو جائے بھائیوں کو رشتہ داروں کو درمین اختلاف ہو جائے تو دو جماعتوں کے درمین اختلاف ہو جائے سورہ حجرات میں آتا ہے آپ ان کو صلاح کرائیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشر میں صلاح کوئی نہیں کراتا دو دوست نراز ہو جائیں باقی دوست شکر پڑتے ہیں اور زیادہ بلکل رشتہ داروں کو یہ معاملہ آگیا عزیزوں کو یہ معاملہ آگیا میں اس وقت ناظرین کو یہ کہوں گا خدا رہا ہمیں صلاح کا کردار ادا کرنا چاہیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رشتہ دار جب آپس میں لڑتے تھے بھائی عزیز دوست فورا لوگ صلاح کراتے ہیں اب یہ جو عدالتوں میں اتنے کیس ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پینڈنگ میں کیس پڑھے ہیں اور ہماری عدالتیں ماشاءاللہ آج کر آپ کو پتائے کہ اتنے کیسز ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتے اور سیاسی کیسز بھی اتنے ہوتے ہیں کس کس کا فیصلہ کریں تو بہرحال یہ کیونکہ ایک سیاسی بات ہے تو اس لیے اگر ہم لوگ یہ کردار ادا کریں چوگن خوری نہ کریں صلاح کرانے کا کردار ادا کریں چھوٹے بھوٹے جو معاملات ہیں صلاح کے درے ان کو حل کریں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے عدالتوں میں کیس نہیں جائیں گے بلکل ایسا ہم نے میٹرز گھر میں ہی حل ہو جائیں گے بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا علامہ مجد صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں کوئی چوگن خوری کرتا ہے کیوں غیبت کرتے ہیں شاید اس کے پیچھے وہ حسد اور جلن ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دو لوگ آپس میں دو رشتہ دار دو گھر والے آپس میں لڑے ہیں تو تیسرے کا کردار صلاح کا ہونا چاہیے جبکہ تیسرا چوگل خوری کرتے ہیں ان کے اندر کے اختلاف اور بڑھا رہے ہیں شاید وہ اپنا پرسنل گرج نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو حسد جو جلن پل رہی ہے اس کو یہ موقع ملا کہ اب یہ پلیٹ فارم ہے اس پہ فوراں سے ضرور آگ بھڑکانے کا موقع ہے بھڑکاؤ اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لو یہ جو ٹرینڈ ہمارے ہاں ہے یہ ہمیں ارگرنیزیشنز میں بھی نظر آتا ہے انفرشنیٹلی گھروں میں بھی نظر آتا ہے مقلب انسٹیٹیوٹس میں بھی نظر آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کی ابتدا ہی ایک قتل سے ہوتی ہے اور وہ قتل ہوتا ہے حسد کی وجہ سے اور وہ قتل بھی ہوتا ہے نبی کے بیٹے کا اور قتل کرنے والا بھی ہوتا ہے نبی کا بیٹا اللہ نے حضرت آدم کو دو بیٹے دیئے جناب حابیل اور جناب قابیل اور پھر بیٹے دینے کے بعد ایک کے اندر خیر کا انصر زیادہ تھا جیعنی کہ وہ غیبہ جو قسم کی برائیاں جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اسے برا سمجھتے تھے جو کہ قابیل تھے ان کے اندر شر کا انصر زیادہ تھا حضرت حابیل وہ تھے چرواہے اور حضرت قابیل وہ تھے کسان اللہ نے ازمانہ چاہا اور اللہ نے جناب آدم کو کہا کہ اے میرے نبی آدم تیرے ہیں دو بیٹے اور میں ان دونوں کو آزمانہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بیٹے مجھ اللہ کی بھرگاہ میں قرمانی دیں کوئی چیز قرمان کریں تو جب جناب آدم نے جناب حابیل اور قابیل کو یہ حکم خدا سنایا تو جناب قابیل تھے کسان انہوں نے اپنی فصلوں کو دیکھا اپنی فصلوں میں جو سب سے ناکس فصل تھی اسے اللہ کی راہ میں قرمان کیا اور جب جناب حابیل نے اپنے جانوروں کو دیکھا تو ان کے جانوروں میں جو سب سے بہترین جانور تھا انہوں نے وہ اللہ کی راہ میں قرمان کیا اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اللہ ازمائش لینا امتحان لینا چاہتا تو قربانی جو ہے وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دی جاتی اور جس کی قبول ہونی ہوتی آسمان سے ایک بجلی چمکتی اس پہ گرتی یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہے تو جب قابیل نے دی اس نے رکھی بجلی نہیں گری لیکن جیسے جناب حابیل نے رکھی بجلی گر گئی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حابیل یہ سوچتا کہ میری کون سی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میرے ساتھ والے بھائی کی جو کہ میرا خون ہے میرا ہم دونوں کا باپ ایک ہے ہمارا نصب ہاں سب ایک ہے اس کی قبول ہوگی اور میری قبول نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی اور کوہتائی پہ غور و فکر کرتا اس نے جناب قابیل کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اے قبیل یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے میری قبول نہیں کی تیری کیسے کر لی تو جناب قابیل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے جو بہترین تھا اللہ کی رہا میں قربان کر دیا اور میں تو نے وود کیا قربان اللہ کی رہا میں جو بہترین نہیں تھا تو اس نے کہا تیری قربانی اگر قبول ہوئی ہے ہاں تو آج کے بعد سن لے میں تیرا قتل کروں گا ان دونوں بھائیوں کے درمیان پیدا ہوا حسد اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کیا بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پہ غور کرتا اور صدھارتا ہمارے ہاں سب سے مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اپنی ناکامی کی وجوہات نہیں دیکھتے ہم اس سے حسد کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے حسد کیا بھی تو جو نعمت اسے ملیا وہ مجھے نہیں ملنی اگر حسد کرنے کی وجہ سے جو نعمت دوسری کے پاس ہے مجھے ملتی ہے تو پھر تو کی جائے لیکن اگر ہم نے حسد کیا اچھا دوسرا کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر برے کام میں تو مثال کی طور پر حسد کرتے ہیں اور اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچھے کام میں ہم حسد نہیں کرتے ہیں جیسے قبلہ نے پہلے غیبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں تو حسد کی بھی دو قسمیں ہوگی کہ آپ علم حاصل کرنے میں حسد کریں کہ اس کے پاس اتنا دین کا علم ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے آپ اچھائی حاصل کرنے میں کسی کے ساتھ حسد کریں کہ اس کے ساتھ اس میں اچھائی ہے تو میرے اندر کیوں نہیں ہے وہ اتنا متقی ہے تو اس پر حسد کریں میں کیوں نہیں ہے وہ اتنا باخلاق ہے میں کیوں نہیں ہے وہ اتنا باسیرت ہے میں کیوں نہیں ہے ہاں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کے پاس وہ گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو اس یعنی کہ نیگٹیو چیز میں تو ہم بہت زیادہ حسد کرتے ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف ہم آتے نہیں ہیں بلکہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے اگر ہم پوزیٹیو حسد کریں تو اس کا عجر ہے اور اللہ سے ہی ہم دعای کر سکتے ہیں کہ خالق اکبر ہماری سوچ کو مصبت کرے منفی سوچ کا خاتمہ ہمارے ذہن سے کرے اور جب معاشرے میں منفی سوچ ختم ہوتی ہے پھر نہ غیبت ہوتی ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ کوئی چوگل خوری ہوتی ہے مگرنہ قبلہ نے کہا چوگل خوری کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں چوگل خوری ایک لذت کا نام ہے لوگ دوسروں کی چوگل خوری بارے بارے بات کر کے پتہ نہیں کون سی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے لوگوں کو ملتی بھی ہے جبکہ جو بھی کسی کی چوگل خوری کر رہا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اشکار کرے وہ اپنے گناہوں کا اعتصاب کرے کہ میری شخصیت کے اندر کون کون سے گناہ ہے اور میں اس میں کیسے بہتری لاسکتا ہوں ان کو کیسے کنٹرول کرسکتا ہوں مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے جانے بڑھیں بریک سے واپس آتے کنچنیو کرتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے میں بھی قرار میں بھی قرار تھا میرا بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہا وہ عرض مدینہ کہا میری خستی یہ غادری کا سب بہار بہار آپ سے ہے یہ حضوری کا سب بہار بہار آپ سے ہے میں بھی قرار میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آنکہ بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آنکہ بڑی ندامت ہے ایک ہم 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 خدا یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میں بقرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم حسد کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیوں ہمارے معاشرے میں حسد جلن بغض اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کیوں علماء صاحب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ سپیس نہیں رہی ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرے کسی کی ذات کو برداشت نہیں کرے کسی کی کامیابی کو کسی کی ترقی کو کسی کے عہدے کو کیوں نہیں برداشت کر پا رہے میں ارز کروں گا کہ حسد کی حوالے سے آج تک تو یہ سننے اور پہنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا علاج مرض نہیں ہے حسد ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جو ناشکرہ ہوتا ہے صحیح جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے کبھی بھی وہ حسد نہیں کرتا جو بندہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو بدے نظر رکھے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کے دیکھو پھر آپ شکر ادا کرو گے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ گاڑی پر سوار ہے وہ موٹ شکل والا کو نہیں دیکھتا وہ آگ تک کہتا ہے میرے پاس پراد ہونا چاہیے مرشیڈیز ہونی چاہیے جو بندہ ایک اچھے خاصے مقام میں رہتا ہوں کہتا ہے میرے پاس کوٹھی ہونا چاہیے اور جس کے پاس کوٹھی ہو کہتا ہے میرا فارم ہاؤس ہونا چاہیے تو اس حالت سے تو ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پائیں یقینا جو کہ ہم کر رہے ہیں اور جو اس مرض میں مبتلا ہو گئے ناشکری کے تو وہ کیا ہو تھا وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی کے اچھے کپیہ دیکھنا گوارہ نہیں کرتے کسی کا اچھا گھار کسی کے اولاد کسی کے خاندان دوست کسی کا اچھا بولنا وہ ان سے کوئی چیز برداشت ہی نہیں ہوتی پھر وہ جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دنوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ جو حسد کا سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلے آسمان سے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے اور دوسرے بیٹے سے حسد کیا جس کی بجانت سے اپنے بھائی کو قتل کیا پھر زمین پر سب سے پہلے جو حسد کا سلسلہ شروع ہوا یہ شیطان عبدالعز نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سیدے کو حکم دیا اس نے حسد کیا کیوں سیدہ ہو رہا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کوئے میں ڈالا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلے گئے سب کچھ حسد کی بناتے ہیں پھر اسی طرح کربلا میں یزید بدبخت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا میزے پہ آپ کا سر چلایا دمشکی گلیوں میں گھومیا یہ سب کچھ حسد کی بناتے ہیں تو یہ جتنا بھی آج ہم یہاں لڑائیاں دیکھتے ہیں جنگیں دیکھتے ہیں فساد دیکھتے ہیں اختلافات دیکھتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہہ وہ حسد ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں محترمہ میں ارز کروں گا اپنے ناظرین سے آپ سے کہ آج پہلے تو لوگ چلو دشمنوں سے حسد کرتے تھے آج کے رشتہ داروں میں حسد بہتا ہے بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے بھائی ایک بھائی دوسرے بھائی کی گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میرے بھائی کی عزت کیوں ہوئے شاید دوسروں کی چیزیں تو ہم ایکسپٹ کرنے ہیں اپنوں کی نہیں ایکسپٹ کرنے ہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں بے شک آپ کسی اللہ نے عزت دیا ہم برداشت نہیں کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر گویا ہم راضی نہیں ہیں دیکھیں آج میں چھوٹی سی مثال تو بلا تشبیح بلا مثال اگر عدالت عزمہ ایک فیصلہ دے دے اس پر اگر ہم کمیٹس دے تو کہتے ہیں توہین عدالت ہے ہمیں کمیٹس نہیں دینے چاہیے مرمنا چاہیے فیصلہ مجھے آپ یہ بتائیں اللہ نے ایک فیصلہ دیا ہے اللہ نے کسی کو عزت دیئے کسی کو شورت دیئے کسی کو عدالت دیئے کسی کو اولاد دیئے اب اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں اللہ کے تقسیم پر ہم راضی نہیں تو ہم اللہ کو نراضی نہیں کر رہے ہیں بے شک کر رہے ہیں جس طرح اللہ مذہب نے فروایت ہے کہ صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم حسد کر سکتے ہیں کون سے ایک وہ لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں ہم ان سے حسد کر سکتے ہیں ہم اس بنا پر کہ کاش کہ ہمارے پاس ایسا علم ہوتا ہے ہم بھی لوگوں کا حدیث پڑھاتے قرآن پڑھاتے اپنے طرف لاغیب کرتے ہیں ہم نبی پانک صلی اللہ علم پر کام کرتے ہیں بے شک دوسرے نبی پر اس بندے سے ہم حسد کر سکتے ہیں جو سخی ہے جو اللہ کے نام پر مال زباہ کرتا ہے خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے غرابہ کو مساکین کو اللہ کے نام پر ہم حسد کر سکتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے ہم بھی مسجد بنواتے ہیں مدرسہ بناتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن افسوس آج نیک لوگوں پر ہم مسجد نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہم مسجد کرتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس ہوتا ہم یہ خرچ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلا بنا حج کیوں کر رہا ہے اگلا بنا عمرہ کیوں کر رہا ہے اس کے پاس کہاں سے یہاں تک لوگ حسد کرتے ہیں اگلا بنا تحضیت گزار کیوں ہے اگلا بنا اتنے وظائف کیوں پڑتا ہے ہر چیز پر آج یہ جو آج معاشرے میں جادو ٹونے یہ جتنے بھی تعویزات معاملات ہو رہے ہیں یہ سب کے حسد کی بنیاد ہے یقین ہے بھائی بھائی کو تعویز ڈال رہا ہے بلکل بھائی بھائی پر جادو کروا رہا ہے لوگ پریشان ہیں ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے پر جو بھی آیتا ہے نفسیاتی لوگ مریض بنی ہوئے یقین ہے شاہ صاحب ہم پر جادو ہے ہم پر بندش ہے ہم پر فلا چیز ہے مجھے اپنے بھائی پر شک ہے مجھے اپنی بہن پر شک ہے بڑے افسوس کا مقام ہے نامہ صاحب کنٹینیو کریں گے ہمیں ایک جی جی خدا رہا خدا رہا میں حسد سے نکرنا چاہیے اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کے دیو پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے اس لیچے والوں پر دیکھنا چاہیے پھر ہم شکر بھی ادا کریں گے اور حسد سے بھی بچے رہیں گے یقین انہیں ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد جی ناظرین ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش رامدید اور ہمارے آج کا پروگرام کا یہ لاس سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح ہم کچھ پیغامات لیں گے کچھ ایسی سیجیشنز لیں گے کہ جس کے ذریعے ہم تمام موشرتی برائیوں پر کابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں علامہ صاحب میں آپ سے ہی گزارش کروں گے اور آپ سے ہی سٹارٹ لینا چاہوں گی کہ آپ پورا جتنی بھی آج ڈسکشن ہوئی اوورال اس ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے کیا سیجیسٹ کرنا چاہیں گے اپنا کیا پیغام دینا چاہیں گے میں ارز کروں گا کہ آج ہم نے غیبت چہوالخوری حسد کی حوالے سے ٹین ٹاپک پر اور بہتان کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے تو ہم اس نتیجے میں پہنچی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا آخرت میں ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے ادھر ویس کوئی فیدہ نہیں ہے ہم اس طرح جلتے رہیں گے حسد کرتے رہیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد کرنے سے نکلیں اس طرح کھائی جاتی ہیں اس طرح خوشک لکڑی کو آب آگ میں ڈالتی ہیں اور ہم جلتے رہیں گے اندر سے اپنا وقت زی کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ بجائے کسی کے پاؤں کے آگے روڑے اٹکانے کے خود ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے یقین ہے میں آج میں ایک پڑھ رہا تھا یہ جو کیا کہتی قویلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں قویلیاں یہ جو چاہ رہی ہوتی زمین پہ مجھے اس کے حوالے سے چونٹیاں 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 چونٹی کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ چونٹی اگر جا رہی ہو آپ اس کے آگے کھڑے ہو جائیں ہاتھ رکھ دیں تو وہ راستہ چینک چل پڑھتی رکھتی نہیں ہے ایسی ہے تو آج بجائے ہم کسی سے حسد کرنے کہ بوز کرنے کہ ہم آپ راستہ اختیار کرنا چاہیے چلنا چاہیے کام کرنا چاہیے وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے زندگی مختصر ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گوزانے چاہیے ہماری دنیا میں سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے اگر ہم کسی کا دل جو ہی نہیں کر سکتے کم از کم ہمیں یہ آج وعدہ کرنا چاہیے میں ایک ہی جملہ آز کروں گا اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے سلو کر لیں ہمیں خدا سے لڑائی ہمیں زیب نہیں دیتی غیبت کرنا مطلب خدا سے جنگ ہے برائی کرنا کسی کی مطلب خدا سے جنگ ہے جھوٹ بولنا بہتان لگانا حسد کرنا یہ تمام جو معاملات ہیں یہ گویا کہ ہم کر رہے ہیں خدا سے جنگ تو ہم نے کرنی ہے خدا سے سلو اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں حاسد نہیں بننا ہمیں شاکر اور سابر بننا ہے اللہ نے ہمیں سابر اور شاکر بننے کا حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں حاسد بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ نے تو سورہ میں رشاد فرما دیا کہ حسد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ حسد کرنے والوں سے اے لوگو پناہ ہمان ہو اس حوالے سے ہمیں شاکر بننا ہے ہمیں صابر بننا ہے ہمیں خدا سے کرنی ہے سلو ہمیں کسی کی کامیابی کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا بلکہ اس پہ خوش ہونا ہے تاکہ اس خوشی کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو اور وہ کامیابی جو دوسرے کو ملی ہے ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑیں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنے کیریئر پہ اور مستقبل پہ توجہ کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنا ٹائم لوگوں پر گفتگو کر کے ضائع کریں آپ اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو ٹائم دیں انشاءاللہ جب آپ اپنے وجود پہ گفتگو کریں گے تو ہر مشکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور اللہ آپ کے لیے مختلف اور بہترین راستے جو ہے وہ آیاں کر دے انشاءاللہ اسی پیغام کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے اپنے تمام اہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملاو امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا جاتے جاتے ہم انور عزا قادی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں یہ دنیا ایک سمندر ہے بگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ہر مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ کے مصافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان مدینہ کے مصافر تجھے پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے اور جہاں او شاک بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں او شاک بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے جہاں پر ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے جہاں پر ذکر ان کا جہاں